جناح اسپتال دو مفتلے واقعات میں میدان جنگ بن گیا پولس کا تلاشی کی دوران تل کلامی پر ماں اور بیٹے پر مبینہ تشدد ہوائی فائرنگ جبکہ دوسرے واقعے میں مریض کو چیک نہ کرنے پر لباہکین نے ڈاکٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا پنجاب یونیورسٹی کے اسوسیٹ پروفیسر کی گھناؤنی سازش بے نکاب سی پیک پر لکھی گئی کتاب میں پاکستان کا غلط نقشہ شایع کر دیا گیا ڈاکٹر آنہ اجاز نے اس حفہ 152 پر بلتستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا کتاب کو سرکاری خرچے پر پنجاب یونیورسٹی پریس سے چپایا گیا وائس چانسلر کا نوٹ اس تحقیقات کا فیصلہ کتاب میں واپس مگوانے کا حکم ایسی اچوس کی تائناتی کے بعد نئے انچارز انویسٹیگیشن بھی آ گئے اکتیس انسپیکٹرز انویسٹیگیشن سینٹر ایوی ایل ایس اور سی آئی اے میں تائنات تمام اسپیکٹرز کو کلاہ گجر سنگھ میں انٹرویو لینے کے بعد تائنات کیا گیا ٹرافک کنٹرول کرنے والے پیٹرول چوری کرنے لگے پیٹرول چوری میں ملووز وارڈن شہزاد کے خلاف مقدم آتش ٹرافک وارڈن ایک ہی کارڈ پر پانچ موٹر سائیکلز میں پیٹرول ڈلباتا رہا انکوائری میں قصوروار ثابت ہونے پر وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا موڈل ٹاؤن میں نولی کے اجلاس کی اندرونی کہانی لہوریوز سامنے لے آیا حمزہ شہباز نے ایم پی اے باؤ اختر اور سید توصیف شاہ کو ڈانٹ پیلا دی لوگوں کے ساتھ رابطے برکرا رکھیں ماضی کی طرح تعلق ختم نہیں کرنا باؤ اختر کو پی پی ایک سو چیون میں فال رہنے کی تنبی منع کیا تھا پھر بھی آپ نے الیکشن لڑا حمزہ شہباز توصیف شاہ پر بھی برہم اقتدار جانے کے غم سے خادم اعلی حواس باختہ ہو چکے ہیں شہباز صریف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازش نہ کریں شہباز صریف کے ہر منصوبے اور کمپنی میں کرپشن ہی کرپشن دکھائی دیتی ہے عربوں بچانے کا دعویٰ کرنے والوں نے خرموں ضائع کیے سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کی پی ٹی آئے کارکنان سے ملاقات میں گفتکو سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیرعالہ پنجاب ایم ایم آلم روڈ پلازے میں آتزد کی ابتدائی ریپورٹ جاری آگ میزینیٹ فلور پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائی گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تینتالیس افراد کو باحفاظت پلازے سے نکال لیا گیا گھٹن سے متاثر سات افراد ہسپتال میں زیر علاج ایک شخص شلانگ لگانے کے باعث جانبھاک ہوا ابتدائی ریپورٹ میشن بیوٹیفل مال روڈ اور ہال روڈ چھٹی کے روز بھی انتظامیہ ان ایکشن رہی میٹروپولیٹن کارپریشن اور زلہ انتظامیہ کا ہال روڈ پر مشترک آپریشن جہازی سائز کے سائن بورڈز اتارے گئے غیر قانونی مذبا خانوں میں بیمار لاغر جانوروں کو زبا کرنے کا مقروح کاروبار فوڈ آثورٹی کے بکرمنڈی لامہ اکبال ٹاؤن اور چندری روڈ میں چھاپے تین مذبا خانے سیل چھتی سو کلو مزرس حد گوشت قبضے میں لے لیا سندر میں تیز رفتار بس کی گدہ گاڑی کو ٹک کر سبزی فروغ کرنے کے لیے جانے والے باپ بیٹے کو کچھل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جانبھاک لوہ حکین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوگ کر دی ملتان روڈ پر شدید ٹرافک جیم شہر میں چوری ڈکیتی کی وانداتیں تھم نہ سکیں دو گیش ٹاؤن میں چور سوپرسٹور کا صفایہ کر گئے سی سی ٹی وی فوٹیج لہو نیوز کو موصول کماہا روڈ پر خاتون سکول پرنسپل کو ڈاکو نے لوٹ لیا تلائی زبراد نقدی موبائل فون لوٹ کر فرار کوٹ عبد المالک کے علاقے فیکٹری ایریا میں تین مسئلہ ڈاکو شہری سے چھے لاکھ روپے چین کر فرار ہو گئے پولس ڈاکووں کو پکڑنے میں ناکام اچھرا کے علاقے شادین سکیم میں کل دو پہر دو بجے سے ٹرانسفورمر خراب ہونے سے بجلی باندھ علاقہ مکین رات گئے اچھرا لیسکو آفس کے سامنے سے راپا احتجاج ہوئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ٹرانسفورمر خرابی کی شکایات درج کروائیں لیکن لیسکو کاملان نہیں آیا مہارم الحرام کے دوران امن و امان کی بہتت صورتحال کے لیے پولس کا سیول لائنز ڈیویزن میں سرچ آپریشن دوران اوپریشن امام بارگاہوں کے گردو نواں میں چیکنگ بائیومیٹرک سسٹم سے متعافید افراد کے شناک کے قواعد کی جانس پرطال بھی کی گئی پنجاب ریونیو اتھارٹی سیاسی جماعتوں سے سرویسز کی تفصیلات حاصل نہ کر سکی پی آر اے نے تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن سرویسز کی تفصیلات طلب کی تھی سیاسی جماعتوں سے اشتہارات کیٹرنگ سرویس اور ٹرانسپورٹیشن کی تفصیلات مانگی گئی تھی عوامی شکایات کے لیے ہسپتال ٹول فری کال سرویس کا آغاز شہری ہسپتال کے مجنسی میں شکایات کے لیے موفت کال کر سکیں گے سبائی وزیر یاسمی راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کے مجنسی میں شکایات کے نگرانی خود کروں گی محرم الحرام میں فول پروپ سیکیورٹی فرام کرنے کا عزم پولیس لائنز قلعہ گوجر سنگھ میں رضاکاروں کی فائرنگ پریکٹیس ویپن ہینڈلنگ اور چیکنگ کا بھی مظاہرہ چھم چھم بارش سے بیشتر سڑکیں طلاب میں تبدیل شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز پانی میں بند مرد خواتین اور بچے سب پریشانی سے دوچار موٹر سائیکل والے پانی میں پیدل چلتے رہے گاڑیوں کو دھکے لگائے جاتے رہے کئی مقامات پر ٹرافک کی روانی بھی پوری طرح متاثر ٹرافک میں ایک ایمبولنس بھی پھنس گئی اندرون اور پیرون ملک متعدد پروازیں تاخیر کا شکار گلوکار آتف اسلم کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیہ آتف اسلم کی چیف جسٹس ساکب نسار سے ملاقات ڈیم فنڈ کے لیے پچھس لاکھ کاتیا دیا ٹیک لپ کی جانب سے ڈپریشن کے ست عباب کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد ہوا سیمینار میں ڈپریشن کے علامات اور وجوہات سے متعلق آگاہی پیدا کی گئی کینگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر اور ماہر نفسیات ڈاکٹر آفت آباس فنیشر کا کی یونیک گرلز ہائی سکول کے زیرے تمام طالبات کے عزاز میں فیرول پارٹی طالبات نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے دی جینڈر گارڈین تنظیم خاجہ سراؤں کو ہنرمند بنانے کے لیے کوشاں الحمرہ ہال میں خاجہ سراؤں کے لیے تربیتی کورسز کا سیشن مکمل ہونے پر تقریب بیوٹیشن، کوکنگ، ڈرائبنگ اور سپوکن انگلیش کے کورسز کروائے گئے گلوکار، ابرار الحق نے شرکہ میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے اور گبرو جوان پھرتیلے جسم کمال داو پیج دروگے والا میں چانٹا کبڑی کے دلچس مقابلے شائکین کے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے